اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل اینڈ فیس بوک پیج آج ہم جس کریم کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے کلینڈا وی ویجائنل کریم یعنی ویجائنل انفیکشن کے لیے استعمال کی جانے والی کریم ہے اور آج ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ کس لیے استعمال کرتی ہیں خواتین اور اس کے فائدے اور سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں یہ ویڈیو خاص طور پر خواتین کے لیے یعنی ان عورتوں کے لیے جو بارہ تیرہ سال سے اوپر ہو اور شادی شدہ ہو یا شادی نہ ہوئی ہو لیکن بارہ تیرہ سال سے اوپر ہو تو ان خواتین کے لیے تو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کلینڈا وی جو کریم ہے یہ انٹی بیکٹیریل کریم ہے یعنی یہ بیکٹیریل انفیکشن کو ٹریٹ کرتی ہے اور یہ بیکٹیریل ویڈائنز بھی ہے یعنی ویڈائنل ڈسچارج یا ویڈائنل انفیکشن جو ہوتا ہے ویڈائنل ایچنگ ہوتی ہے یا جلنا جو ہوتا ہے یہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے یا پشاب کے دوران جلن ہو رہی ہو یا سمیل آ رہی ہو پشاب ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ پیلوک انفیکشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں پیلوک انفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کا جو ری پروڈیکٹیو سسٹم جو ہے اس میں انفیکشن ہو تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کی یوٹریس میں بھی اگر انفیکشن ہو یا سویلنگ ہو یا پین ہو تو ان سب پروڈلمز کے لیے بھی آپ اس کریم کو استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کی آوری میں کوئی انفیکشن ہو یا سویلنگ ہو رہی ہو تو اس کے لیے بھی آپ اس کریم کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور بھی اس کے مطابق ڈاکٹر ریکمنٹ کرتے ہیں تو اس لیے اس میڈیشن کو ڈاکٹر کی حدایت کے بغیر بھی استعمال نہ کریں اپنی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں اس کے بعد ہی اس کو استعمال کریں یہ کریم وجائنل انفیکشن کے لیے استعمال کی جانے والی کریم ہے ہر وجائنل انفیکشن میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ کریم ڈاکٹر کی حدایت کے مطابق استعمال کریں کیونکہ اس کے سائڈ defender بھی ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں اس میں سیون اپلیکیٹر موجود ہوتے ہیں اور اس میں کریم ڈال کر وجائنہ میں انسٹ کرنا ہے سات راتوں تک اسی لیے اس میں سیون اپلیکیٹر موجود ہیں تاکہ آپ اس کی ڈوز سات راتوں تک کریں اس سے آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں اس کریم کے استعمال سے آپ کی وجائنہ میں ایریٹیشن ہو سکتی ہے یعنی آپ کا دل گبرہت کا شکار ہو سکتا ہے آپ کی سکین ڈرائے ہو سکتی ہے یعنی وجائنہ کے اردگرد والی جگہ جہاں اس کا استعمال کیا جا رہا ہو اس کی وجہ سے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے گبز ہو سکتی ہے الٹی ہو سکتی ہے یہ کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹس ہے اگر اس کریم کا آپ نے اوور ڈوز کر لیا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس وہ بڑھ جائیں گے اور وجائنہ میں مزید انفیکشن پھیل جاتا ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر اس کا استعمال نہ کریں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ موسیقی